ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ رجب المرجب یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے اس کی حرمت کے حوالے سے قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ رب قدید جل جلالہ نے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو حرمت والا فرمایا فیہا اربعتن حرم ان چار مہینوں کے اندر ماہِ رجب بھی ہے یہ اسلامی سال کے ساتھویں مہینے کا نام ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہِ رجب کے حوالے سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں بھی چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ماہِ رجب کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کریں اب آئیے ماہِ رجب سے متعلق کو ضروری باتیں ارز کروں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا گیا رجب کے اللہ کے مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو آپ سنیں رجب ترجیب سے محخوظ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے اس لئے اس کا نام رجب رکھا گیا ماہ رجب کے کچھ اہم واقعات ہیں اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نو علیہ السلام وہ سلام کشٹی پر سوار ہوئے تھے اور کشٹی کا آغاز ہوا تھا اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑا توفہ نماز کی شکل کا یعنی پنجگانہ نماز کا توفہ اللہ نے ہمیں ماہ رجب کے مہینے میں عطا فرمایا اسی مہینے میں زکاة فرض ہوئی اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا اسی ماہ کی ستائیسویں تاریخ کو آقا کریم رعوف الرحیم علیہ السلام کو سفر مہراز سے مشرف کیا گیا اب آئیے سماعت فرمائیں ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ وعی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی تین چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی بقیہ عمر میں اس کی گناہوں سے حفاظت اور قیامت کے دن پیاس سے امان یہ تین چیزیں اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو ماہ رجب کی روزے رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے امان عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی آئندہ گناہوں سے اسے محفوظ رکھے گا ایک ضعیف العمر شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں رسول گرامی وقار صلی اللہ وعی وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھو اس لئے کہ اس میں نیکیاں دس گناہ ہو جاتی ہیں اور پندرویں تاریخ کا اور آخری دن کا روزہ رکھو تم کو پورے مہینے روزے رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا ایک مقام پر رسول گرامی وقار صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی شب اس سے غافل مت ہونا وہ ایسی رات ہے جسے ملائکہ رغائب یعنی بڑی رغبت والی رات کہتے ہیں اللہ اکبر اس رات جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے کابے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں مانگو جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہو مانگ لو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تم ماہ رجب کی روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے جو کوئی ماہ رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر کے پانی سے سہراب فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سعید شامی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اس کا وہ روزہ ثواب میں ایک مہینے کے روزے کے برابر ہوگا جس نے رجب کے سات دنوں کے روزے رکھے اللہ تعالی اس کے لئے جہنم کے سات دروازے بند کر دے گا جو رجب کے آٹھ دنوں کے روزے رکھے گا اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے جو رجب کے دس دنوں کے روزے رکھے گا اسے آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اللہ تعالی نے تجھے بخش دیا ہے اب تو نئے سرے سے عمل کر اور جو زیادہ کرے گا اس کے لئے عجر و ثواب میں اضافہ فرمائے گا اب ایک آخری حدیث ماہ رجب سے متعلق سماعت فرمانے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی ستائیسویں رجب کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا یہی وہ دن ہے جس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر آئے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ سارے کام نفل ہیں اللہ توفیق دے ضرور کریں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا برکتیں بھی عطا فرمائے گا نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائے گا قیامت کے پیاس کے دن سے امان بھی عطا فرمائے گا غفلت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے اطاعت میں زندگی گزاری جائے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ رجب میں اللہ کی بارگاہ میں خوب توب و استغفار کرو خوب مغفرت مانگو کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہِ مبارک میں مغفرت کے حوالے سے ربِ قدیر جلل جلالہ کی جانب سے مزدع جان فضا کے حوالے سے فرمایا اس لئے اللہ سے توب و استغفار بھی کریں مغفرت کی بھیک بھی مانگیں اور اس مہینے کا نام رجب تعظیم کی وجہ سے رکھا گیا تو اس مہینے کی تعظیم بئین طور کریں کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں پر ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو جان پر ظلم کرنا اس سے مراد یہی ہے کہ گناہ ہم کریں گے اپنے آزا سے گویا ہم اپنے آزا سے گناہ کر کے اپنے آزا کو جہنم کا حقدار بنا کر اپنے آزا پر ہم ظلم کرنے والے بن جائیں گے تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے پریز کریں اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں استغفار کریں مغفرت طلب کریں اللہ رب العزت جللہ جلالہو مجھے آپ کو سب کو ماہ رجب کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے اور ماہ رجب المرجب میں روزے رکھنے کی طاقت توفیق استطاعت عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے